ورلڈ کپ کی ناکام کمپین کے بعد باکستان ٹیم واپس لوٹری ہے فخر زمان جن سے آئی توقعات تھیں پورا نہیں اتر سکے بزوان بابر آزم سر جگا کے فینز کو جواب دیا ناروں کا نہ قدرت کا نظام چلا نہ ہی کوئی اگر مگر کی صورتحال کام آئی نہ بن بلائی برسات کوئی موجزہ دکھانے آئی یوں پچیس کروڑ لوگوں کی امیدوں پر بلاخر پانی پھر گیا اور پاکستان ایک مرتبہ پھر ابتدائی راؤنڈ میں ہی کرکٹ ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا فخر یہ جو ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے یہ کیسا تجربہ رہا ہے آپ کا پہلی بار آپ پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں انڈیا میں اور پہلی شرکت میں آپ نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا انڈیا والے کبھی بھولیں گے نہیں آپ کو بہت اچھا رہا ہے لیکن یہاں پہ سپورٹ انگلز پہ ہوتی ہے مجھے سے سچ سے زیادہ مزہ ہے وہ کراؤڈ کا ہے یہاں پہ اگر آپ کا انڈیا کے ساتھ میچ نہ ہو اور کسی بھی اور گھنٹی کے ساتھ میچ ہو تو وہ بہت سپورٹ کرتا ہے کراؤڈ جو بھی سی مچہ کلتی ہے تو ان کو سپورٹ ملتی ہے تو یہ کیل مجھے بہت زبردست لے کیا باقی یہاں کی یہاں کرکٹ ہے وہ بہت زبردست ہے اور بلکل یہاں بہت کچھ فیٹ میں کوئی ملا ہے اور بہت کچھ دیکھ میں کوئی ملا ہے تو پھرکٹ کیلئے تو انڈیا جہاں میرے آمینے سب کھیلنے کیلئے سب سے درست ہے کیلئے میں اگر آپ کو کہا جاتا تھا کہ چھوٹا بھائی ہے مارا اب اگرانستان ایسا کھیل رہا ہے سمجھو بڑے بھائی کے موں پہ بیٹھ کے اس نے سمجھو پاتھ مارا ہے گزشتہ چھے ٹھیکٹ ورلڈ کپس یہ پانچوا موقع ہے کہ جب پاکستانی ٹیم سمی فائنل راؤنڈ سے پہلے ہی میگا ایونڈ سے باہر ہو گئی ہے دوہزار گیارہ میں آخری مرتبہ پاکستان ٹیم سمی فائنل راؤنڈ تک پہنچی تھی جہاں گرین شرٹس انڈیا ٹیم کے ہاتھوں انہتیس رنس کی شکست سے دوچار ہوئی تھی دیکھیں وسیم بھائی یہ ٹرائیولنگ اور یہ ساری چیزیں میرے نظرے کی ایکسکیوزی ہیں میرے نظرے کی ایکسکیوزی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں درین اوٹ ہونا یہ ساری نہیں درین اوٹ ہونا یہ ساری نہیں انڈیا کے مچز اٹھا کے دیکھ لیں ان کے ایک پیس بولر کی پیس نہیں نیچے آئی ایک مچ میں بھی نہ سونگ کو کچھ ہوا نہ کچھ یہ پروفیشنلیزم کیا ہونے والا ہے بتاو یہ لوگ ہو گیا بابر بابر ہماری عزت نہیں رکھ رہا بابر بھی گیا سر یہی بول سکتاو آپ گھر چلے جائے آپ کا فائد ہے یہ بابر ہے اس کے آسرے پہ آپ چار سو رن منا ہو گئے بھائی ہماری طرف سے بابر آدم کو لانت ہے ایک میچ دو میچ پانچ میچ سات میچ کتنے میچ دیں گے آپ کسی کو کہ وہ آگے چل کے پرپارمنس کرے اور اس وقت تک کسا ہی ختم ہو جاتا ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی آپ کہیوں کے لئے بنا دیتے ہیں رسطہ کہ وہ فارم میں ہو نہ ہو سکور کر رہے ہو نہ کر رہے ہو وہ پکے ہیں دوستو آج انگلنڈ اور پاکستان کا میچ ختم ہونے کے بعد لگ رہا تھا ساید پاکستانی پلیئر اور ایک دن انڈیا میں رہ کر دیوالی بنا کر پاکستان واپس جائیں گے لیکن میچ آنے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد وہ سارے پلیئر اب بھارت چھوڑ کر جا چکے ہیں حالانکہ بھارت میں وہ جتنے دن رہے بھارت کا کافی تاریب کیا آپ دیکھ سکتے ہو فکر جوان نے بھارت کا لیکن اب پاکستان پہنچنے کے بعد ان کا حالت کافی آگے خراب ہونے والا ہے لگ رہا ہے کہ بابا راجم کا اوکیٹ تو جائے گا اساعت میں اور بھی بہت سارے پلیئروں کا اوکیٹ جانے والا ہے میں چاہوں گا کہ آپ آخیر تک کی ویڈیو کو دیکھتے رہیے باقی پوائنٹ پور آخیر میں ڈسکسن میں کروں گا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا بلکل نہ نہ بھولیے گا کیونکہ دیر رات تک بیٹ کر آپ سب کے لئے یہ ویڈیو کو میں لائک تو آپ سب سے بنتا ہے پورے پاکستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ٹیم ہماری یہاں ہماری ٹیم نہیں بابا رازم کی چمچگری کی ٹیم یہاں آئے نا ان کو انڈوں اور ان کے ٹماٹروں اور ہار جھوتے کا ہار سے نا ان کا استقبال کروں ہار گیا ہار گیا پاکستان ہار گیا یہ بابا رازم ہے اس طرح اس طرح چھوڑو ان کو اسی طرح مارو اسی طرح مارو یہ بچہ ہے بابا رازم یہ دیکھو یہ انڈا انڈا کیوں پھوڑ دیا آپ نے بھائی کھانے کی چیزیں ہمارے کرکٹرز جو ورلڈ کپ میں ایسے کھیل رہے تھے جیسے کوئی نوسیقیوں ان سے مطالعہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ میگا ایون کی تیاری کے وقت تو وہ بورٹ کے ساتھ سینٹرل کانٹریکٹ کے جھگڑے میں مصروف تھے جو مسئلہ کافی مہینوں سے کھلاڑیوں اور پی سی بی کے درمیان تنازہ بنا ہوا تھا وہ ورلڈ کپ کے لیے وڑان بھرنے کے آخری لمحات میں حل ہوا اور کرکٹرز اپنے مطالبات منوا کر بھارت روانہ ہوئے اب جب ساری توجہ پرفارمنس کی بجائے پیسو پر تھی تو پھر ورلڈ کپ میں ایسی ہی کارکردگی تو نظر آنی تھی نا یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف خبریں آتی رہیں کہ پی سی بی کی طرف سے ملنے والے سینٹرل کانٹریکٹ میں موجودہ اپنی مرضی کا بڑا اضافہ کروانے میں بڑے کامیاب ہو گئے تھے جہاں مہانہ تنخواب غور سے سنیے گا دو سو فیصد تک اضافہ سمیت بابر آدم کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں میں بابر کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں ہمارا کپتان ہے وہ ہمارے گھنٹے آپ کپتان تھا رہا ختم اس جیسا پلیئر پاکستان ہے انشاءاللہ نہیں رہے گا یہ میں بولنا ہوں انشاءاللہ بابر آدم کیپٹن نہیں رہے گا چاچا کو بناو کیپٹن چاچا کو بابر جیسا پلیئر ہمارے پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا چاہیے نہیں جو دوستی بارے نہیں چاہیے ایسے پلیئر پیدا ہونے سے ہوا اگر آپ کا بیٹا بابر جیسا ہوا نہیں مار دوں گا اس کو ایسے نہیں وراد جو ہے اگر وہ روز سو رن بناتا ہے یا روحے شرما کو اس ورلڈ کب میں دیکھ لیں شوبمنٹ گل کو دیکھ لیں ان کے بولرز دیکھ لیں اسٹریلیا والے دیکھ لیں بہت سارے ایسے پیٹ کمنگز کو دیکھ لیں مچل سٹاک کو دیکھ لیں سارے پروفیشنل روحہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم نو میں سے صرف چار میچز جی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب افغان کرکٹ ٹیم سے ہاری قومی ٹیم کی اس بدترین پرفارمنس پر افسوس تو سبی کو ہے لیکن ایسی خراب پرفارمنس کی امید بھی کموں بیش سبی کو ہی تھی کیونکہ ستمبر میں جب تاخیر سے ٹیم کا اعلان ہوا تو سبی کو حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی کئی سابق کرکٹرز اور تنزیہ کار تو ٹیم کی سیلیکشن کو کپتان بابر آزم کی فرنڈز الیون کہہ رہے تھے بالنگ کی پہلے بات کریں تو ایکسٹرانی رنز کروا دیئے ہر بالر جو ہے ستر سے اوپر رنز کنسیڈ کرتا ہے ہاری صوف کی بات کریں شہین کی بات کریں بیٹنگ کی اگر بات کریں تو ہمارے ٹاپ آرڈر ٹوٹل کلیپس بابر نو میں سے پانچ دفعہ مڈ وکڈ پر آؤٹ ہو رہے ہیں پول مارتے ہوئے ہمارا افتخار آوریٹڈ پلیئر ہے جس کو ہم بہت ہائپ دی وہ سپنر پر ایسے آؤٹ ہوتا ہے جیسے کسی گلی مہلے کا بچہ ہے دو سو ساٹھ کی تھی آپ نے سوہ تین سو کرا دیا سو ریپیٹیشن پر کھیلنا بند ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ پلیئر جو ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ ایک ایک میکسیب چینج کی ضرورت ہے یہاں پر اسی طرح سے بیٹنگ کے اوپر دیکھیں انڈیا پاکستان بھی آ جائے نا تو پاکستان پھر بھی ان سے نہیں جیت سکتا لانت ایسے بولرز میں لانت ایسی ٹیم پہ لانت ایسی مینجمنٹ پہ جو ان کو سلیکٹ کریں اس ملک اتنے بڑے انڈیا جیسے ملک میں جہاں بھی ورڈگا پورا وہاں بھیج رہی ہے بہت ہی گھڑیا قسم کی پرفومنس ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مار کھائی ہے محمد جو ہارس رہوف ہے اس نے 533 رن کھائے ہیں اور جو ہمارا شہین ہے اس نے 480 رن کھائے ہیں سب سے زیادہ رن تو انہوں نے کھائے ہیں ان کو چاہیے کہ کرکٹ چھوڑ دیں اور گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں انڈیا کا مقابلہ نہ کریں انہوں نے انڈیا کی بولی محمد شامی دیکھ لیں محمد شامی ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بلکل بڑا لگ رہا ہے اس کے سر پر کوئی بال نہیں ہے لیکن دیکھیں اس کی پیس 141 کلک کر رہی ہے اس کیا اس 148 ہے لیکن شہین کی 135-133 دیکھیں اس طرح سے ورڈ گاب نہیں جیتے جاتے دیکھیں پاکستان ٹیم جب والڈ کپ کھیلنے آ رہا تھا تب باباورا جب نے پریس کانفرینس میں کہہ دیا تھا کہ جتنے بھی میرے پر سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ اسے آیا کپ میں پاکستان نے اچھا پرپوروانس نہیں کیا تھا تو وہ سوال کا جواب میں بھارت میں یا پھر گراؤن میں دوں گا لیکن اسی آ کپ سے تو چلو ٹھیک ہے جو ان کا پرپوروانس خراب تھا اس سے زیادہ خراب پرپوروانس انہوں نے والڈ کپ میں دیے اور پاکستان میں پاکستان میڈیا کہہ لو پبلک کہہ لو ان کو یہ بات حجام نہیں ہو رہا ہے ان کا ٹیم اتنے آتا خراب پرپوروانس کر رہا ہے کیونکہ جو کمجوری تھا وہ تو پچھلے دو تین سال سے تھا لیکن پاکستان چھوٹی موڑے ٹیم کو ہرا کر رانکنگ میں نمبر وان پاکستان پر تھا تو پاکستان کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ والڈ کپ میں جائیں گے اور انڈیا میں انڈیا کو ہرایں گے نہ صرف انڈیا کو ہرایں گے بلکہ ان کے ٹیم والڈ کپ جیت کر پاکستان آئے گا اور یہ ان کے لئے ایک بڑی جیت ہوگا 1992 اگر عمران خان نے جو والڈ کپ آسٹریلیا میں جیتا تھا اس سے کمپیار میں اگر یہ باور آجم یہ والڈ کپ بھارت میں جیتے تو بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا کیونکہ آخر میں ہاریس روپ اور واسم جنیور نے جو بیٹنگ کیا اس بطلو تو وہ نمبر پھائی پر تھے نہیں تو آبدانستان کے اور نیچے وہ آج یہ ٹیم رہنے والا تھا اس کے ساتھ تھا باور آجم کی کیپٹینسی پر سوال اٹھ رہا ہے اور باور آجم ایک اچھے کیپٹین بھی نہیں ہے بہت بورے کیپٹین ہے بیٹسمن ٹھیک ٹاک ہے لیکن اب وہ کیپٹینسی چھوڑنے کے لئے راجی نہیں ہے کیونکہ پاکستان بورڈ میں ابھی جو چیئرمین ہے جاکہ آسرف وہ اب تین مہینے تک ان کو کیپٹینسی سے نہیں ہٹا سکتے ہیں تو باور آجم ابھی کیپٹینسی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن پاکستان میڈیا میں جو چرچہ ہو رہا ہے اس حساب سے لگ رہا ہے کہ باور آجم کے اوپر دعاو دعا جائے گا کہ وہ خود اپنے طرف سے کیپٹینسی چھوڑ دے اب یہ جو آنے والے چار پین پانچ دین ہے کافی انٹریسٹنگ رہے گا پاکستانی بورڈ اور پاکستان پلیئر کے بیچ کافی زیادہ لڑھائی چل رہا ہے جو کچھ کچھ خبر نکل کر آ رہا تھا وہ اور بڑے نمبر پر آئے گا جو بھی نیوٹ نکلے گا میں تو آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن جو بھی آگے آنے والے ٹائم میں ہونے والے وہ پاکستان کی اکٹ کے لئے بلکل صحیح نہیں ہے لیکن دیکھنا ہوگا پاکستان کی ٹیم آگے کیا کرتا ہے دوستو آج کی ٹاپیک میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے بتائیے اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر کرنا بلکل مات بھولیے دوستو رکتا ہوں بہت جلد اور ایک نیو ٹاپیک کے ساتھ ملوں گا نمسکار جائیں